کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان میں جا کر اور کہیں نہ کہیں پہ انٹر فیرنس رکھی اپنی اور امریکہ سے ہم نے لیے جی ڈالرز یعنی ایپسلوٹلی نوٹ ہماری جو سوچ ہے وہ ہندوستان کے بغیر تو مکمل ہوتی نہیں ہے کئی سال چھپ چھپا کے طالبان کو پالا پوسا اپنے آن کو رہنے کی جگہ دی بھارت کی وجہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ وہ ہے نا کہ دل کے ارما آنسوں میں بہ گئے لیکن ہمیں یہ سمجھنی آ رہی گیا آ جانی چاہیے ویسے تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ طالبان کسی کے سگے نہیں ہیں لیکن پاکستان کو صرف ایک چیز تھوڑی اتیاد کرنی چاہیے زیادہ نصیحت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور طالبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاورفول پہلے سے زیادہ ذریلے ہو کر آئے ہیں کیا یہ بات غلط ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات میں انڈی ایس کا اور راہ کا جو گھرچوڑ تھا وہ سامنے ہیں لیکن سب سے پہلا نقصان پاکستان کو خود ہی ہوگا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جانے جانے ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں افغانستان سے لے کے بہیرہ عرب تک لے کے جہاں بھی ہو ہم نے ہندوستان کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کے ڈی جی آئے ایس پی آر یو ایسے کے افغانستان سے نکلتے ہی فٹا فٹ پہنچ گئے اپنا فائدہ نکلوانے کے لئے طالبان سے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سام کو دودھ پلانے کے بعد سام دودھ پلانے والے کو بھی ڈس لیتا ہے اور پاکستان کو اس کی جھلک ملی گئی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان کی پاکستان میں سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں آئے دن پاکستان میں اٹیکس ہو رہے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کی آرزو کازمی جی نے اس پر چندہ جتائی ہے اور دوسری اور پاکستانی میڈیا کے دوسرے ریپورٹرز خوشیاں منا رہے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبائیں اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر زور بتائیے تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت کہ آپ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جی آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب وہ گئے ہوئے ہیں جی کابل اور کابل سے ان کی یہ پیچرز بھی آ رہی ہیں جہاں پہ وہ چائے پی رہے ہیں اور آئی تینک کہ تالیبان ان کو تالیبان سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹی اس فنٹاسٹک اور ساتھی ساتھ ہم ایک ویڈیو بھی چھوٹی سی دکھاتے ہیں جس میں وہ بات کر رہے ہیں وہاں کے میڈیا سے جی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیس کے لئے کام کر رہے ہیں اور ایفریتنگ ویل بھی اوکے یعنی جو بات ہم بار بار کہتے رہے ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بات کرتے رہے ہم کئی ڈیبیٹس میں بات کرتے رہے وہ بات یہاں پر آکے سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان میں جا کر اور کہیں نہ کہیں پہ انٹرفیرنس رکھی اپنی اور امریکہ سے ہم نے لیے جی ڈالرز یعنی ایپسلوٹلی نوٹ تو بلکل ہم نے اپسلوٹلی نوٹ جو ہے وہ پکڑے ہم نے امریکہ سے امریکہ کو ہم نے سالوں ایک سال دو سال نہیں تقریباً بیس اکیس سال ہم نے جو ہے امریکہ کو بنایا مامو ہم نے ان سے پکڑے ڈالر ہم نے پکڑے جی نوٹ اور اپسلوٹلی نوٹ کے ہی اوپر کام کرتے ہوئے ہمیں کامیابی ملی اور ہم نے کئی سال چھپ چھپا کے طالبان کو بالا پوسا اپنیا ان کو رہنے کی جگہ دی ہمارے ہاں شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ بہت سے طالبان کے بڑے لیڈر یعنی جو مین لیڈرز ہیں وہ تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے وہ امریکہ کو بھی مامو بنایا اور ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ کو بھی ہم نے جو ہے اسی طریقے سے بے وقوف بنایا اور اب جبکہ طالبان آ چکے ہیں انہوں نے افغانستان کو کیپچر کر لیا ہے وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں یعنی وہ اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے ہاں سے بلکل جی ہمارے آئی ایس آئی کے چیف جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جنرل فیض امید اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب ہمارا چہرہ سب کے سامنے بلکل خلیئر کٹ نظر آ رہا ہے اور اب ہم لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آ جانی چاہیے ویسے تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ طالبان کسی کے سگے نہیں ہیں اور طالبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاورفل پہلے سے زیادہ زریلے ہو کر آئے ہیں لیکن سب سے پہلا نقصان پاکستان کو خود ہی ہوگا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو دو تین دن جو لاسٹ ٹو تری ڈے سے ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جانے جانے ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کوئی الگ گروپ نہیں ہے یہ بھی طالبان کا ہی ایک کہنا چاہیے آپ کو کہ فرنچائز ہے یا انہی کا ایک حصہ ہے جو کہ لوگوں کو اس طرح سے ہمیشہ سے مارتے رہے ہیں اور پاکستان میں تو انہوں نے بہت نقصان کی تقریباً سو سے زیادہ بلاسٹ کیے گئے پاکستان میں اس بیس سال کے عرصے میں اور اس کے باوجود ہم ہر جگہ جا جا کر اور ہر طرح سے ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا اور اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ مران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں کہ جی طالبان کو فنڈ کیا جائے بسے تو خان صاحب کو آپ سب جانتے ہیں کہ مانگنے میں تو ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا لون مانگنے پہ اور ڈونیشنز مانگنے پہ اگر کوئی وارڈ ملنا ہوتا کسی کو تو خان صاحب تو فرسٹ آگئے ہوتے ہیں گولڈ میڈل بھی لے چکے ہوتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ عجیب دنیا ہے اس طرح کا کوئی وارڈی نہیں بنایا کے رکھا اب خان صاحب کو دیکھیں نہ کتنا ٹیلنٹ ہے یعنی سعودی عرب سے بھی چاول لے کر آگئے تھے ایک بار تو عشرف غانی صاحب کی گورمنٹ سے بھی لون اٹھا لیا تھا بلکہ ڈونیشن شہد لے لیا تھا انہوں نے تو اب ہو سکتا ہے طالبان کے ساتھ بھی کوئی ان کا کوئی کانٹریک ہوا ہو کوئی اگریمنٹ ہو کہ جی میں آپ کے لئے ڈونیشن مانگوں گا اور پھر آ جائے گا تو پھر ففٹی ففٹی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز پاسیبل ہو سکتی ہے افغانستان میں حکومت سازی پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے بس اعلان کرنا باقی ہے اور اس دوران پاکستان سے ایک سیکیورٹی وفت کابل کے دورے پر گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال پر باتشیت ہوگی ڈی جی آئی ایس آئی کو ہی ہونا چاہیے تھا ہمیں پتا کہ افغان پالسی اور جس طریقے سے ہے اور وہ اسیس کرنے کا اور کابل کا جو ٹیک آور ہے افغانستان کا ٹیک آور میرے خیال اتنا کوئی اور اس قسم کا ڈیلیگیشن کئی اور سے نہیں آیا ہماری طرف سے جا رہا ہے لیکن پاکستان کو صرف ایک چیز تھوڑی اتیاد کرنی چاہیے زیادہ نصیحت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کہتے ہیں ہندوستان کے بارے ہماری جو سوچ ہے وہ ہندوستان کے بغیر تو مکمل ہوتی نہیں ہے افغانستان سے لے کے بہیرہ عرب تک لے کے جہاں بھی ہو ہم نے ہندوستان کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے جب ہم ہندوستان یا خطے کی بات کریں اس سے ہم تھوڑا ہٹ کے دیکھیں تو وہاں پہ استقام جو ہے وہ آ سکتا ہے تو ہمارا وہاں جانم اس کو آپ غیر معمولی کہیں گے بھارت کیوں اتنا تل ملا رہا ہے بھارت کی وجہ تو ساروں کو پتا ہے کہ وہ ہے نا کہ دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے دیکھیں بعد یہ کہ بھارت کا بسلہ کیا ہے ان کا بسلہ یہ اشرف غنی اصل پشت پناہی تو ان کی تھی اور وہ افغانستان کی سرزمین کو اس خطے کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے رہے کیا یہ بات غلط ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات میں انڈی ایس کا اور راہ کا جو گھڑ چھوڑ تھا وہ سامنے ہیں موسیقی 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 موسیقی